نمسکر دوستو آپ سبی کا سواگت ہے آپ کے اپنے اس یوٹیوب چینل پر دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والی ہیں بی ایش ٹی سی دو جار بائس کی جو آپ کی فیشٹ الوٹمنٹ لسٹ آنے والی ہے اس کی کٹوپ کتنی رہنے والی ہے اور اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گی کہ آپ کے نمبر اگر اس کرائٹیریا کے اندر آ رہے ہیں تو بلکل آپ کو یہاں پر دو جار بائس کے اندر کاؤنسلنگ جرور کروانی چاہیے آپ کو پوری ڈیٹیل یہاں پ اور بتائی جائے گی کہ اگر آپ کے نمبر اتنے بن رہے ہیں تو کاؤنسلنگ سے اس بار آپ چھوک مجھ جانا اور دوستو الوٹمنٹ کی جو فیشٹ لسٹ کی کٹوپ آپ کی یہاں پر کتنی رہنے والی ہے وہ ساری جان کر دی جائے گی نیچے چل کر اور دوستو آپ کو پتا ہوگا کہ 23 نومبر سے آپ کی کاؤنسلنگ کا پروسیس ہے جو یہاں پر شروع ہو چکا ہے اور 23 نومبر سے 29 نومبر تک آپ ہے جو اپنی فیس یہاں پر جمع کروا سکتے ہیں اور 30 نومبر تک آپ کی کولیج جو اس کی لاشٹ ڈیٹ ہے تو ابھی تک آپ نے اگر یہاں پر کاؤنسلنگ نہیں کروای ہے تو جل سے جلد آپ یہاں پر کاؤنسلنگ کروا لیجے اور میری آپ سے یہی گزاریس ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ ہے جو کولیج چوئیس یہاں پر جرور کریے گا ایسا نئے ہو کہ آپ دس پندرہ بیس کولیج چوئیس کر کے آپ چھوڑ دیں نہیں ایسا آپ کو بالکل نہیں کرنا ہے آپ کا ایک بار کاؤنسلنگ کے اندر الوٹمنٹ آپ کو چاہے عوض راجستان میں کہیں پر بھی ہو جائے الوٹمنٹ ہونا بہ جو جروری ہے بار بار کاؤنسلنگ کا موقع آپ کو نہیں دیا جائے گا اگر آپ کو ایک بار الوٹمنٹ ہو جاتا ہے تو آپ اپورڈ مومیٹ کروا کے آپ اپنی نزدیکی کولیج لے سکتے ہیں لیکن اگر آپ یہاں پر کم کولیج چوئیس یہاں پر کرتے ہیں تو آپ کو کاؤنسلنگ کے اندر سامل ہی نہیں کیا جائے گا اور آپ ونجیت رہ جائیں گے تو جیادہ سے جیادہ کولیج آپ یہاں پر سیلیکٹ کریں اور آخر میں اول راجستان بھی جرور کر دیجئے تاکہ آپ کو کم نمبر ہ ہونے کے باوجود بھی آپ کو کولیج ملز کے کیونکہ بہت سی بار یہ دیکھا گیا ہے جیادہ نمبر ہونے کے باوجود بھی سٹوڈینٹ ہے جو الوٹمنٹ سے ونچیت رہ جاتے ہیں اور کم نمبر والوں کو بھی کولیج مل جاتا ہے حالانکہ ان کو ایک بار ان کو دور کولیج ملتا ہے لیکن وہ وہاں سے اپورڈ کرا کے اپنے نزدیکی کولیج لے لیتے ہیں دیکھا یہ گیا ہے کہ بہت سی کولیجوں کے اندر ہے جو سیٹ کھالی رہتی ہے کیونکہ بہت سی ویدیارتیوں نے ان کو اپنی چویج کے اندر سیلیکٹ نہیں کیا ہے یا پھر وہاں سے اپورڈ کرا کے وہ دوسری کولیجوں میں چلے گئے ہیں تو وہ سیٹے کھالی ہی رہتی ہے کیونکہ وہاں پر دوسری سٹوڈینٹ ہے جو کولیج چویج تو انہوں نے کم کروا رکھی ہے اور کولیج چویج کا بار بار موقع بھی نہیں بیا جاتا ہے تو آپ کو زیادہ سے زیادہ کولیج یہاں پر چویج کرنی ہے چلیے بات کر لیتے ہیں یہاں پر فیشٹ لیسٹ کی جو الوٹمنٹ آپ کا یہاں پر آنے والا ہے اس کی کٹوپ کتنی رہنے والی ہے میل فی میل دونوں کی آپ کو یہاں پر الگ بتائی جائے گی دوستو بات کریں اگر جنرل کی یہاں پر فیشٹ لیسٹ کے اندر جو آپ کا نمبر آنے والا ہے اگر آپ کے اتنے نمبر یہاں پر بن رہی ہے تو بالکل آپ کا فیشٹ لیسٹ کے اندر یہاں پر نام آنے والا ہے جنرل میل کی یہاں پر چار سو دس رہنے والی ہے فی میل کی یہا پر آپ یہاں پر مان سکتے ہیں چار سو نمبر اگر بات کریں او بی سی کی تو او بی سی کی یہاں پر چار سو میل کے رہنے والی ہے اور فی میل کی تین سو نبے یہ میں آپ کو بس فیسٹ لیسٹ کی بتا رہا ہوں یہاں پر لیسٹ آپ کی دو سے تین لیسٹ یہاں پر آنے کی پوری پوری سمباؤنا رہتی ہے کٹ اوپ اور بھی نیچے آئے گی میں کاؤنسلنگ کا بھی آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ کے اتنے نمبر بن رہی ہیں تو آپ کو کاؤنسلنگ جرور کروانی ہے ای ڈی 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 65 آپ کی یہاں پر رہ سکتی ہے اور بات کرے یہاں پر فیمیل کی تو فیمیل کی دوستو یہاں پر رہ سکتی ہے آپ کی 350 تو یہ آپ کی فیسٹ لیسٹ کی یہاں پر کٹوپ رہنے والی ہے فیسٹ الوٹمیٹ کی اور اگر اس کے بعد آپ کی سیکنڈ لیسٹ بھی آئے گی ویٹنگ لیسٹ بھی آئے گی اور دوستو آپ کو کاؤنسلنگ میں بتا دوں کی اگر جنرل کٹیگری کے اندر کسی کے اگر 350 نمبر بن رہے ہیں تو اس کو بالکل یہاں پر کاؤنسلنگ کروانی چاہیئے جنرل کی بتا رہا ہوں میں اگر OBC میں کسی کے 330 بن رہے ہیں تو اس کو کاؤنسلنگ ضرور کروانی چاہیئے یہ OBC کی ہے اگر بات کریں Sc کی تو Sc کے اندر دوستو یہاں پر 300 نمبر والوں کو بھی کاؤنسلنگ کروانی چاہیئے اور بات کریں Sg کی تو Sg کے اندر دوستو اگر آپ کے 280 سے اوپر بن رہے ہیں تو آپ کو بھی جرور یہاں پر کاؤنسلنگ کروانی چاہیے تو اگر آپ کے نمبر اس کے انترکت آ رہی ہیں تو آپ کو کاؤنسلنگ جرور کروانی چاہیے اگر پیچھے کی ہم کاؤنسلنگ پرکریہ کو دیکھیں تو آپ کو بار بار کاؤنسلنگ کا موقع یہاں پر نہیں دیا جائے گا آپ کے پاس ایک ماتر یہ موقع ہے جو آپ یہاں پر کاؤنسلنگ کروا پائیں گے اگر آپ یہاں پر اب سوچ لیتے ہیں کہ میرا تو اس کے اندر نہیں آئے گا یا پھر میں ایک بار دس کولیج یہ ہی سلیکٹ کر دیتا ہوں فیسٹ لیسٹ کے اندر میرا نمبر نہیں آتا ہے تو میں سیکنڈ کے اندر دوسری کولیج اور کولیج چوئس میں ڈال دوں گا تو یہ موقع آپ کو نہیں دیا جائے گا جتنی بھی کولیج آپ کو سلیکٹ کرنی ہے وہ اسی بار ابھی آپ کو کرنا ہے دوستو بی ای ٹی سی کے بارے میں اگر آپ کو کچھ اور جان کری چاہیے تو اسی ویڈیو کے کمیٹ بوکس میں آپ پوچھ سکتے ہیں آپ کو پوری جان کری دینے کی کوشش کی جائے گی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی ملتے ہیں اگلے نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے دھنیواد